شینا ناجومی بابا ونگا کی دوزار چوبیس کے لیے کی گئی اہم پیشگوئیاں کیا ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ دلچسپ حقائق جنہیں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے بابا ونگا کون تھی اور ان کی پیشگوئیاں اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ دوزار چوبیس کے لیے انہوں نے کیا پیشگوئیاں کی ہیں روسی صدر پر قاتلانہ حملہ ہوگا دیشنگرد اور بائی لوجیکل حملے بہت بڑا معاشی برحان آئے گا موسفیاتی طبق کاریاں سائبر حملوں میں اضافہ دن کے شعبے میں کامیابیاں ٹیکنالوجی میں اہم پیشرفت اور کیا کیا ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ بلغاریہ سے تعلق رکھنے والی بابا ونگا ایک حادثے میں نابینا ہو گئی تھی جن کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں مستقبل دیکھنے کے ان میں ہنر قدرتی طور پر پائے جاتے تھے بابا ونگا کی پتائش انیس سو گیارہ میں جبکہ موت انیس سو چھانوے میں ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر پچاسی برس تھی لیکن مرنے سے قبل وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے واقعات کی پیشگوئیاں کر گئی اور بابا ونگا کی پروش رومانیہ میں ہوئی تہاں وہ جب بارہ برس کی تھی تو رومانیہ میں شدید مٹی کا طفان آیا جس میں وہ نابینا ہو گئی یہ نہ صرف جڑی بڑیوں کی حکیم بلکہ مذہبی پیشواہ بھی تھی جنہوں نے سال پچاس سو نواسی تک کی پیشگوئیاں کی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد دنیا کا اختتام ہو جائے گا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بابا ونگا کی دوزار چوبیس کے لیے پیشگوئیاں کیا کی گئی ہیں تو سب سے پر آپ کو بتاتے ہیں کہ بابا ونگا کے مطابق دوزار چوبیس میں روسی صدر اور اپنے ہی ملک کے بشیدے کی جانب سے کاظرانہ حملے کا شکار ہو سکتے ہیں اگر ہم بات کریں گے ان کی کئی دوسری اور اہم پیشگوئی دشتگرد اور بائی لوجیکل حملے بھی ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ یورپہ دشتگرد حملوں کی تعداد بڑھ جائے گی جبکہ ایک بڑا ملک دوزار چوبیس میں بائی لوجیکل ہتھیار کے تجربے یا حملے کرے گا جسی ہے بہت بڑا معاشی بہران بابا وانگا کے مطابق دوزار چوبیس میں ایک بہت بڑا معاشی بہران آئے گا جو عالمی محشرت کو پوری طرح متاثر کرے گا جبکہ قرضوں کی شرعہ اور بڑھتے ہوئے جغرافائی سیاسی طرحوں میں زافہ ہوگا موسماتی تباکاریوں کے حوالے سے بابا وانگا نے پیشگوئی کی تھی کہ اگرے ساتھ دنیا کو اوفناک موسماتی تباکاریوں اور قدرتی افات کا سامنا کرنا پڑے گا سائبر حملوں کے مطابق دوزار چوبیس میں دنیا میں سائبر حملوں میں اضافہ ہوگا اعلیٰ درجہ کے ہیکرز گریڈ سیشنز وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے جس میں قومی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تبکہ شومے بھی ہوگی کامیابیاں کانسر جیسے لاعلاج بیماریاں کے بھی بڑے بڑے ہوں گے علاج دریافت تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر بات کریں تو باما وانگا کا کہنا تک ہوتا ہے تو دوزار چوبیس میں ٹیکنالوجی کی دنیا میں ٹیکنالوجی کے مدان میں ہوگی بڑی کامیابیاں نجومی باما ونگا کی آخر کیوں ہوتی ہیں پیشگوئیاں سج ثابت نجومی کی پیشگوئیوں پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ وانگا کی پیشگوئیاں 68 فیصد درست ہیں جبکہ ان کے پیروکار اسے تقریبا 85 فیصد درست قرار دیتے ہیں باما وانگا کی سج ثابت نہ ہونے والی پیشگوئیاں ابھی سننے ان کی غلط پیشگوئیوں میں سے ایک یہ تھی کہ امریکہ کے 45 سدر کو ایک ایسے بہران کا سامنا کرنا پڑے گا جو ملک کو ہی لے ٹوبے گا ملک ترقی یافتہ سے ترقی پذیر ہو جائے گا امریکہ کی 45 سدر ڈانر ٹرپ کو بے شک اقتدار میں رہتے ہوئے کچھ بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا لیکن امریکہ اب بھی اپنی جگہ قائم و دائم ہے باما وانگا یہ بھی غلط پیشگوئی کی تھی کہ 1994 کے فٹبالر ورلڈ کپ ٹیم کے جو فائنل میں دو ٹیمیں کھلے گی جن کے نام بیس سے شروع ہوں گے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوا براسیل اور اٹلی تھی جبکہ وانگا کی غلط ثابت ہونے والی پیشگوئی میں سے یہ بھی ہے انہوں نے کہا تھا کہ 2010 اور 2014 کے درمیان جہوری جنگ ہوگی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا نجومی بابا وانگا کا کہنا تھا کہ 2016 میں یورپ کے خاتمی کے پیشگوئی کی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا بابا وانگا کی 2014 کے لیے کی گئی پیشگوئیاں جتنی درست ثابت ہوں گی یہ تو وقت ہی بتایا گا لیکن آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا چیرل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ فالو کریں بن وقت کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ